ایک صاحب تھے کافی امیر تھے اپنا بنگلہ بھی تھا اپنی گاڑی بھی تھی اللہ پاک نے بہت دیا تھا شام کو گھر آئے بچوں کے ساتھ وقت بزارہ کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے رات ہو گئی تھا بڑا نرم بستر تھا تھنڈا کمرہ تھا مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے نیند نہیں آ رہی تھی اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے جس کو آ جائے لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں آن نیند نہیں آ رہی چلو آج تھوڑی سی فریش ائر لیتا ہوں شاید نیند آ جائے دھر سے باہر نکلے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں وضو کر کے کچھ دور اکر نفل پڑھ لیتا ہوں مسجد کے باہر گاڑی پارک کی وضو کیا مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی مسجد کے اندر گائے پوری مسجد خالی مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ رہے رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے کہ اے اللہ میری بیٹی بیمار ہے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہے کہاں سے لاؤں اے رب قریب تو ہی اسباب بنانے والا ہے مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی مجھے کہیں بھیجا گیا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں اللہ اکبر وہ غریب کے پاس گیا جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کے پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے کونسا ایڈریس موجود ہے یہ ایڈریس ہے نا اللہ کی بارگاہ میں آیا اس نے تمہیں بھیج دیا جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کے بارگاہ میں آ جاؤں گا سارے دروازے بند ہو جائے ہیں میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کبھی بھی آپ کو بیماری ہو پیٹ میں درد ہو سر میں درد ہو پاؤں میں درد ہو چوٹ لگ جائے پہلے کون یاد آتا ہے ڈاکٹر میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے بار نہیں جانا چاہیے لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے اے اللہ تو شفاہ دینے والا ہے کرم کر دے مالک کاروبار میں نقصان ہوا فیملی میں پرابلم ہوا سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس وکیل پولیس یہ یاد آتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے اسباب اختیار کرنا منع نہیں مگر اسباب کے چکر میں اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے جو مشکلیں دور کرنے والا ہے جو اولاد دینے والا ہے جو مسئیبت ٹالنے والا ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں پورا پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر دو رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں چھکاتے ہیں ٹھیک 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 ٹھیک